گاؤں میں آنے کا ایک الگ ہی مزہ ہے جب گاؤں میں آتے ہیں تو انوائرمنٹ سے اتنا زیادہ سکون اور ہیلنگ ملتی ہے کہ میں آپ کو ایکسپلین بھی نہیں کر سکتی ہلو ایوریون ویلکم تو می چینل دس اس می پوربہ گھوش سو یہ جو بلوگ ہے میں یہ میں لیٹ اپلوڈ کر رہی ہوں بیکوز یہ میں نے پہلے ہی شوٹ کیا تھا بٹ مجھے ایڈیٹنگ کا ٹائم نہیں ملا تھا اور میرے زہن سے بھی نکل گیا تھا کہ مجھے یہ ولوگ پوسٹ کرنا ہے آپ سب کے لئے سو کوئی بات نہیں لیٹ ہی صحیح لیکن آپ لوگ دیکھو کہ میرے گاؤں میں کس طریقے سے پوجہ ہوتا ہے اور میں نے کیا کیا تھا وہاں جا کے سو یہ نوراتری کے ٹائم کا ہے نورمے کے دن میں اپنے گاؤں گئی تھی سو میں ساری چیزوں کو میں نے کور کیا وہی میں آج آپ کو شروع کروں گی سو یہاں پر سب سے پہلے ہم لوگ پہنچ گئے تھے ہاورا ریلویس سٹریشن میں ٹرین کے لئے سو ٹرین سے ہی میں جاؤں گی اپنے گاؤں سو چلو ٹرین کے اندر بیٹھ کر میں بتاتی ہوں آپ لوگوں سے یہاں پر میں ٹرین پہ آ گئی تھی اور یہاں پر ٹرین میں اگر آپ آتے ہو ویس بنگول کے اور اگر جھال موری نہیں کھاتے تو یہ نائن سفی ہو جاتا ہے تو یہاں کا جھال موری بہت تیسٹی ہوتا ہے اور ہائی جنک دیفینٹلی ہوگا لیکن کچھ کرنے ہی سکتے اگرار کرنا پڑتا ہے تھوڑا بہت کھانے کے لئے سو یہاں پر سب سے پہلے تو میں نے ٹرین میں کھایا تھا یہ جھال موری اور کھانے کے بعد یہاں پر میں آرام سے جو ہے انجوائی کر رہی تھی ٹرین ویسے مجھے پسند ہے لیکن ٹرائیول کرنا اتنا زیادہ ٹرین میں پسند نہیں ہے کیونکہ تھوڑا سا زیادہ انہائجینک مجھے لگتا ہے اور تھوڑا سا آرام بھی کم ملتا ہے تو میرے لئے فلائٹس مجھے بہت پسند ہے اور بہت ایزی بھی ہوتے ہیں ریدر دن سٹیشنز کے اینڈ ٹرین وغیرہ کے پر ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہمیشہ فلائٹسے جانا پوسیبل نہیں ہوتا ہے بکوز ہر ایک جگہ ایویلیبلیٹی نہیں ہوتی ہے سو یہاں پر میں نے پھر سے خرید لیا تھا یہ چاپ اور موری یہ چاپ یعنی کی فریٹرز کہہ سکتے ہو کائنڈ آف یہ بھی بہت تیسٹی ہوتے ہیں سو گائیز فائنلی میں پہنچ گئی ہوں اپنے گاؤں میں اور یہاں سے تھوڑا سا جانا پڑے گا ٹوٹو وہیکل کے ذریعے پانس دس منٹ کا راستہ ہے تو یہ سٹیشن ہے بیسیکلی تو سٹیشن سے چلو اب گاؤں کے گھر کی طرف چلتے ہیں میں یہاں پر بہت سال بعد آ رہی ہوں گائیز بہت سال بعد شاید کتنا سال بارہ چودہ سال بعد میں آئی تھی یہاں پر اس گاؤں میں وہ بھی ایک دن کے لئے پوچھا کے لئے بس سو یہاں پر مجھے شویٹ کا شاپ دک گیا تھا تو میں نے یہاں سے میٹھا دہی لے لیا تھا جو کی بہت زیادہ ٹیسٹی تھا گائیز اور یہاں پر میں نے چاپ بھی منگوائے بیکوز یہ سب سٹی میں کولکاتا میں زیادہ اچھا نہیں ملتا ہے گائیز مجھے تو کولکاتا میں کئی آلو چاپ دکتا ہی نہیں ہے دھنکا بہت ڈھونڈنے کے بعد یہ ایک دو دکان میں مل سکتا ہے تو یہ سب جو ٹیسٹی والے ہوتے ہیں چاپس ان سنگھارا اور یہ سارے گاؤں میں ہی ملتے ہیں تو میں تو بہت انجوائی کر کر کھا رہی تھی مزے لے رہی تھی اور میں روک نہیں پہ اپنے آپ کو میں راستے میں ہی کھول کر میں نے کھانا سٹارٹ کر دیا تھا آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اور سینری دیکھو گائیز کتنا زیادہ گاؤں کا یہی چیز مجھے پسند آتا ہے کہ جو انوائرمنٹ ہمیں یہاں ملتے ہیں آنے سے وہ کھانی اور نہیں ملتا تو چلو شام کا وقت ہو چکا ہے ریسٹ اگرہ کرنے کے بعد اب یہاں پر پوچا سٹارٹ ہو چکی ہے گاؤں میں تو آپ لوگ دیکھو کس طریقے سے گاؤں کی پوچا بیسکل ہوتی ہے اور یہ ہے نیکسٹ یعنی کی بیجویا دوشمی کا دن ہے یہ نووی کے بعد دن جو آتا ہے یہاں پر میری بھمی بورن کر رہی ہے بھگوان کو کیونکہ اب جو ہے ویدائی ہونے والی ہے ویسرجن ہوگا سو اس کے ویدے سے جو لاسٹ پوچا ریچولز فالو کیے جاتے وہ یہاں پر کیے جا رہے ہیں سیدھر کھلا بغیرہ تو آپ لوگ دیکھو کہ کس طریقے سے بنگولیز شو ہیں وہ ریچولز کرتے ہیں اور ان کا کلچر کیسے ہے آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ملے گا اچھا بھی لگے گا تو زیادہ مجھے ملا نہیں ٹائم بکوز میں بہت زیادہ ٹائرڈ تھی پوچا کے ٹائم بکوز میں تین رات سے نوراتری کے ٹائم پہ سو ہی نہیں تھی گھومے جاری تھی رات بھر اور پھر ڈائرٹ میں گاؤں آگے تھی تو گاؤں میں بہت اگزاوسٹر تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ بس مجھے سونے مل جا اس طرح کی کینورجی تھی لیکن اس کے باب جود میں نے آپ لوگوں کے لئے شوٹ کیا بکوز میں چاہتی ہو کہ آپ لوگوں کو بھی پتا چلے بنگولی کلچرز میں کیسے پوجا ہوتی ہے اور یوں نو جو پوجا ہوتا ہے گاؤں وغیرہ میں وہ کس طریقے سے کرتے ہیں تو آپ لوگ بھی دیکھو موسیقی سو پوجا اس ڈن اب ہم لوگ آ چکے تھے مارکٹ میں کچھ کھانے کے لئے بکوز پوجا کے ٹائم پہ آپ اگر کچھ کھاتے نہیں ہو تو ایسا بلکل بھی نہیں ہو سکتا اور گاؤں میں بہت ہی ٹیسٹی ٹیسٹی کھانا ملتا ہے تو یہاں پر ہے امریتی یا جیلیوی جو بھی آپ کہہ لو وہ جو کہ بہت ٹیسٹی تھا تو میں نے کھایا اور فیملی کے لئے بھی لیا اور یہاں پر اب میں کھا رہی تھی آئیس کریم آئیس کریم بہت ہی بہت بے کار تھا ایکسٹر پیسہ لیا لیکن بے کار تھا اور اب ہے ویسرچن کا ٹائم تو آپ دیکھو گاؤں میں کیسے ویسرچن ہوتا ہے کیسے یو لوگ جو ہے انجوائے کرتے ہیں اور یہاں پہ ویسرچن ایسا ہوتا ہے گائز کی میوزک نہیں بچتا کسی بھی طریقے کا سانگ ہوتا ہے جیسے کی سپیکر میں یا ڈی جے وغیرہ وہ سب نہیں ہوتا یہاں پر پوری طریقے سے لوگ ڈھول ڈھاکس بجاتے ہیں اور اسی میوزک میں لوگ انجوائے کرتے کرتے ڈانس کرتے کرتے ویسرچن کرتے ہیں موسیقی 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 اس یہ تھا گاؤں میں نورمی اندرشمی ویلوگ اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز تو لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب اور آپ ضرور بتائیں کمنٹ سیکشن میں کہ آپ کو کیسا لگا ویڈیو دیکھ کر مزا آیا ہے یا نہیں سو میں ملتی ہوں آپ لوگ کو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے با بائی موسیقی